پھر کیا ہوا آتیشی جی کیا ہوا ان سارے الزاموں کا کیوں آپ کو ڈڑ لگ رہا ہے نام دینے سے وہ بھی سنلپت ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے گڑ بڑ کی ہے اور اسی وجہ سے بجے نائر نے ان کے نام دیئے تھے اب چوک اس لیے رہی ہیں اور پریشان اس لیے رہی ہیں اور بری حالت ان کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ارون کیجری وال جی نے بھی کہہ دیا ہے اس بات کو اور اس کی تزدیق کر دی ہے آتیشی پھر سے آپ سوانگ کر رہی ہیں اسی طرح کی باتیں اور جھوٹے الزام کتنی بار کتنے نیتا ہونے لگائے ہیں کہ آپریشن لوٹس چل رہا ہے ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں اتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے رشوت دے رہے ہیں کہ بھاشپا میں آ جاؤ کون ہیں وہ لوگ کہاں ہیں آپ کے پاس ثبوت آپ گئی ہیں اس کو لے کر ایف آئی آر کرنے کے لیے میڈیا کے پاس تو آپ آ جاتی ہیں لیکن آپ سوچئے آپ سیدھے اس کا ایف آئی آر کیوں نہیں کرتی آپ کیوں نہیں اس کے خلاف کچھ کاروائی کرتی ہیں اور آپ یہ بھی بتائیے ہمیں کہ اس سے پہلے بڑے الزام لگائے ہیں منیس سیسوڈیا تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ ایڈی والے جب ان کی جاج کر رہے تھے وہ بھی آپریشن لوٹس کر رہے تھے کہ اگر تم ایجی پی میں چلے جاؤ تو جاج ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوا آتشی جی کیا ہوا ان سارے الزامو کا کیوں آپ کو ڈڑ لگ رہا ہے نام دینے سے بھی بھاشپا میں اگر کچھ سے کوئی آیا ہوگا اس کا کچھ نام ہوگا پتہ ہوگا آپ تو والی پارٹی تھی جو سٹنگ کہتی تھی کہ ایک ہیلپ لائن پر آپ سٹنگ کیجئے اور وہ سٹنگ بھیج دیجئے تو آوی تو آپ میتھیوز پارٹی میں اس وقت جب اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا اعلان ہوا تھا تو کس نے آپ کو روکا اور سٹنگ کرانے میں آپ لوگ ماہر ہیں تو آپ بتائیے آپ کیوں نہیں دے پا رہی ہیں کوئی بھی پرماڈ کوئی بھی ثبوت وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ہمارے چھار نے ایک تمہیں ہوگئی آتشی سورف باردواج درگیش پارٹک اور راگف شدہ ان چاروں کو اریشت کر لیں گے اگر آتشی جی کہہ رہی ہیں کہ درگیش پارٹک راگف شدہ اور سورف باردواج اور خود آتشی جی کو اریشت کیا جارہا ہے اس کا صاف مطلب کیا ہے کہ وہ بھی سنلپت ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے گڑھ بڑھ کی ہے اور اسی وجہ سے بجے نائر نے ان کے نام دیئے تھے اور وہ کب دیئے تھے دیر سال پہلے اس بات کے تصدیق تو عام آدمی پارٹی بھی کر رہی ہے یعنی کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو اب چوکنے کا کیا فائدہ ہے اب چوک اس لیے رہی ہیں اور پریشان اس لیے رہی ہیں اور بری حالت ان کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ارون کیجری وال جی نے بھی کہہ دیا ہے اس بات کو اور اس کی تصدیق کر دی ہے تو اب آتشی جی کیا کہیں گی بلکہ مجھے تو معلوم تھا یہ کہیں گی پورا سوشل میڈیا میں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آتشی جی کا نیکس کیا ہوگا ریسپونس اس پر کیا ان کی پرتیقریہ ہوگی مجھے پیسے دی جا رہے ہیں مجھے خریدہ جا رہا ہے آپریشن لوٹس چل رہا ہے یہ بہت گھسی پیٹی کہانی ہو گئی دراصل کوئی اور نیا راگہ علاپی ہے اس سے ہو نہیں پا رہا آپ کا کچھ سبوت لے نہیں پاتی ہیں آپ پولیس سیشن جاتی نہیں ہیں آپ پریس میں رونا روتی رہتی ہیں